اسلام علیکم آج میس یم سوڈیس میں میں آپ لوگوں کو پھٹے وے دودھ کا حلوہ اس سے کھویا بنانا اور اس سے مٹھائی بنانا سکھاتی ہوں ایک ہی طریقے یہ ریسیپی میں بہت ساری چیز ہیں دیکھیں جو ہمارے پاس فریش ملک ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اس طریقے سے جیسے آپ کو نظر آرہا ہے اسکرین پر اس دودھ کو ہم نے پھیکنا نہیں ہے ہم اکثر پھیک دیا کرتے ہیں ہم اس کو استعمال میں لے کر آئیں گے آئے دیکھتے ہیں میں نے چولے کو جب میں نے فلیم آن کیا ہے تو یہ میں نے بلکل لو فلیم پر اس کو آن کیا ہے اب یہ جو پٹا ہوا دودھ ہے اس میں نے دیکچی میں رکھا ہے جسے بعض لوپتیلی بھی بولتے ہیں بلکل ہلکی آج پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ جو ہے اچھے دانے بن جائیں لیکن ایک بات کا خاص کیا لکھنا ہے اس میں لکڑی کا چمچہ ڈال کے رکھئے یہ پیندے میں چپکے گا نہیں اور یہ جھلے گا نہیں دیکھیں میں نے اس میں رکھا ہے اس کو اب یہ دیکھیں یہ اتنا پکنے لگا ہے کہ اس میں دانہ بننے لگا لیکن ابھی دودھ کا پانی باقی ہے دیکھئے کتنے اچھا جو ہے وہ اس میں دانہ بن گیا زبردست اگر آپ گاجر کا حلوہ بنانا چاہتے ہیں تو بغیرچینی ملائے اس کو ڈال سکتے ہیں لوکی کے حلوے میں ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ شاہی ٹکڑے اگر آپ بنانا چاہیں جو بریٹ کے بنتے ہیں اس میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں دیکھیں پورا پانی میں نے اس کا خوش کر لیا اور اس کے بعد میں نے ایک ٹیبلی سپونس میں چینی ملائے یہ اسکپ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ پھیکا کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ چینی ملائی ہے کتنے اچھے طریقے تیار ہو گیا یہ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے فوراں لیکن اس کو دو گھنٹے کے قریب زیادہ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے کتنا اچھا تیار ہے یہ میں نے جو ہے یہ حلوے کی فارم میں لے لیا آپ چاہیں تو اس کو شیپ دے کے اس کو ایک ٹری پر بچھا لیں اس کے پیسز کر لیں تو یہ مٹھائی بن جائے گی اور اگر آپ بھیکچینی کے کھائیں گے تو یہ کھویا بن جائے گا جو آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ گاجر کے حلوے لوکی کے حلوے پر ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں بہت زائقہ دار ہوتا ہے میرے پاس یہ گائیں کا دودھ ہے خالی میں نے اس میں اس کو بنایا ہے اور اس کے اوپر آپ میور ڈال دیں جیسے میں گارنش کر رہی ہوں بہت اچھا ڈیسٹ آتا ہے گرم گرم کھائیں تو اور زیادہ زائقہ دے گا میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فیملی فرینڈز میں اپنے سوشل سرکل میں میس یمز فوڈیز کو انٹرڈیوز کر آئیے میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکس فور ووچنگ میس یمز فوڈیز